اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امیدہ سب لوگ بہت ذرہ ٹھک ٹھک ہوں گے آج ہمارے ساتھ ہماری کیٹ نیلا موجود ہے اور یہ کیوں موجود ہے یہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہمارے یہ ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنی کیٹ کی میٹنگ کروا سکتے ہیں سیفلی کیا کیا پروبلمز آتی ہیں کیا آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں جس پر اسے کیٹ میٹ نہیں ہوتی یہاں کیٹ کا جو ہے وہ میٹ ہونے کے بجائے کیٹ آپ کی بیمار پڑھ جاتی ہیں سٹریس میں چلی جاتی ہے ان ساری وجوہات کے بات کریں بہت زیادہ اہم ویڈیو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سریفلی اپنی کیٹ کی ڈیلیوری کروا لیں بچے کروا لیں ویڈیویں تک لازمیں دیکھیں گے لیکن ان ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ نیلا کی ایج کیا ہے شکل اس کی دیکھ لیں ایک دفعہ شکل تو دکھا دو یہ بڑی گسے والی کیٹ ہے ہماری شکل دیکھ لیں اس کی ایک دفعہ پوری بوڑی دیکھ لیں اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اس کی ایج کیا ہے تو جو لوگ اس کی ایج جو ہے وہ اگزیکٹ بتائیں گے جو پہلے تین کومنٹس ہوں گے جنہوں نے اگزیکٹ بتایا ہوگا ان کو جو ہے میبل ایلیٹ فوڈ جو ہے وہ میں گیوے وے کروں گا ایک 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 دوں گا اس کے علاوہ بھی جو پرچیس ہونے چاہتے ہیں وہ ہماری ویب سیٹ پر جا کے کر ہی سکتے ہیں لیکن نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دار میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں نے اس کو سائی گیس کی ہے اور میں اتنا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تین سال سے اوپر اب تین سال سے اوپر کتنی ہیں یہ مجھے نہیں بتا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے تھے کہ کس طرح سے سیفلی میٹنگ کروا سکتے ہیں پہلی تو میں آپ لوگوں کی غلطیاں بتاؤں گا جس طرح سے آپ لوگ کی کیٹ میٹ نہیں ہوتی یا بچے نے دے پاتی ہیں کنسیو نہیں کر پاتی سب سے پہلے تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ پیر نہیں لیتے لوگ ایک فیمل کیٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ بڑی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے آپ لوگوں بھی پتا ہے کہ کیٹ جب بڑی ہوتی ہیں تو وہ زیادہ ایڈجسٹ نہیں کرتی ہیں اڈلٹ کیٹ سے ساتھ جب نہیں کوئی کیٹ لے کے ہیں ان لوگوں کے بعد میل کیٹ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بعد وہ بھاگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے میٹنگ کروانی ہے ہم کسی سے باہر سے میٹنگ کروا لیں گے بلہ گھر پہ لیں گے اپنی بلی کو چھوڑیں گے اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بلی دے کے آنی ہے وہ سب سے بڑی زیادتی کرتے ہیں اپنی کیٹ کے ساتھ آپ لوگ کو چاہیے جب آپ کیٹ لیتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ کا مائنڈ ہے فیوچر میں کہ ہم بچے کروانے ہیں ہم نے بچے لینے ہیں تو آپ اس کے ساتھ پیل لازمی لے کر مائنڈ نہیں ہے تو آپ اس کو ہمیشہ سپے کروائیں تاکہ آپ کی کیٹ جو ہے وہ بار بار ہیٹ پہ نہ آئے آپ لوگ کو ذرا عشو نہ ہو اب بار بار ہیٹ پہ آتی ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ کسی بھی گھر چھوڑاتے ہیں جب گھر چھوڑاتے ہیں زیادہ تر تو فروڈی بیٹھ ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں تو وہ بلی غائب کروا رہتے ہیں بلی بیچ لیتے ہیں یہاں میٹ ہی نہیں ہوتی آپ کی بلی اور وہ کہتے ہیں میٹ ہو گئی ہے تو یاد رکھیں باہر سے میٹ کروائیں تو ہمیشہ ویڈیو لازمی لیں وہ کسی ٹرسٹڈ مندے سے اپنے کسی رشتہ دار سے اپنے کسی دوست سے کروا لیں زیادہ بہتر ہے اور اکثر بلیاں بھاگ بھی جاتی ہیں میں نے بہت سارے گھر سے ایسے دیکھیں ہیں لیکن اگر آپ کی کیٹ میٹ ہو بھی جاتی ہے دوسرے گھر میں جا کے وہ اپنے ساتھ ایک چیز لے کے آئے گی بچوں کے ساتھ سٹریس بھی لے کے آئے گی آپ کی کیٹ کو بہت زیادہ سٹریس ہو جاتا ہے اور میں آپ کو لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دوسری جگہ پہ جانے کے بعد آپ کی کیٹ جو ہیں اگر آپ دس بلیاں چھوڑ کے ہیں تو شاید دو تین ایسی ہوں گی جن کی میٹنگ ہوگی باقی سات آٹ کی میٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اتنی جلدی ایسی نہیں کر پتی دوسرے بلے کے ساتھ اور جو لوگ بلہ گھر پہ لے کے آتے ہیں ان میں ایک ایشو یہ آتا ہے جو بلہ ہوتا ہے جب وہ اپنے تیرٹی سے باہر نکلتا وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا اس طرح سے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا میٹنگ کے کیپیپل نہیں رہتا وہ اتنا کچھ بلے کر لیتے ہیں میٹنگ کچھ بلے میٹنگ نہیں کرتے ہیں وہ صرف اپنے تیرٹی کے اندر ہی میٹ کرتے ہیں اب لٹس پوز کے باپ بلہ بھی ہے آپ کے باپ فیمیل کیٹ بھی ہے اور وہ دونوں جو ہیں بہن بھائی ہیں تو آپ لوگ پوچھتے ہیں کسا لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ان کی میٹنگ کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے ہیں مدر گیا کیٹ کی میٹنگ کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں لیکن انیتھیکل بھی ہے دوسرا یہ جو ہے ان بریڈنگ کے اندر بھی آتا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی کیٹس آنے والے بچے ہیں ان میں جو ہے وہ پروبلم ہو سکتے ہیں جاؤ آپ جاؤ اس کی وجہ سے جو آپ کی بیبیز آتے ہیں کٹنز آتے ہیں ان میں بھی جنیٹک پروبلم آنے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اب تریقہ کار یہی ہے کہ آپ لوگ اگر صحیح طرح سے چلنا چاہتے ہیں آپ ایک پیر لیں ایک جو ہے کہیں اور سے فیمیل لے لیں کہیں اور سے میل لے لیں کٹن ہونا چاہیے تو وہ جب میٹ کریں گے جب بڑے ہوں گے تو وہ آپ کو بڑے چھے کیٹنز پروائیڈ کریں گے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ان کی میٹنگ ہوئی میں آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ان کی کیٹ ہیٹ پہ بھی آئیے کیونکہ میل ایویلیویل ہوتا ہے وہ سویسا سیٹ ہوتی ہے اور اسی ٹائم میٹ ہو جاتی ہے لیکن انگرہ میل نہیں ہوتا وہ سیٹ نہیں ہوتی وہ چلاتی ہیں وہ کرتی ہیں اور پھر بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں اب آپ یہ مان لیں کہ آپ کی بلی میٹ ہو رہی ہے اب لوگ کچھ لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ میٹ کروانا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دفعہ میٹ ہو گی کافی ہے ان کو لگ لگ کر دیں دوسرے گھر میں چھوڑ گئے ہیں اگر دفعہ میٹ ہو گیا وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لے جیں اس کے میٹنگ ہو گئی ہے لیکن آپ لوگوں نے ایک میٹنگ پہ اوپر نہیں رہنا بلی جو ہے وہ دن میں سات آر دس پندرہ دفعہ بھی میٹنگ کر سکتی ہے میکسیمم جب تک وہ میٹنگ کرتے رہتے ہیں آپ لوگ اس کو کرنے دیں دو تین چار دن میکسیمم ایسے کرتے ہیں تین دن تک کرتے ہیں تو اگر کرتے ہیں تو اس کو کرنے دیں آپ لوگوں نے اس کو روکنا نہیں ہے پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کو کنسیف کرنے کے لیکن یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے میٹنگ کروانی اور بلی ہماری بھی تک ہیٹ پہ ہے جو ہیٹ سائیکل ہے وہ پورا ہے اپنا ٹائم پورا کرے گا پھر ہی جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ کہیں کہ یار اس کی میٹنگ ہو گئی ہے اور وہ اس کا ہیٹ سائیکل ختم ہو جائے گا ہیٹ سائیکل اپنا پورا کرے گی اس کے بعد جو ہے اب میٹنگ ہو جاتی ہے لازمی نہیں ہے کہ میٹنگ ہو تو کنسیف بھی ہو کچھ کیٹس کے انفرٹیلیٹی بھی ہوتی ہے بلکل انسانوں کی طرح کیٹس میں بہت ساری ایسی پرولمز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کیٹس جو ہے وہ بی بی پروڈیوسر نہیں کر پاتی یہ یوٹرس کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں اوریس کے مسئلے ہوتے ہیں کافی سارے جن میں کیٹس جو ہے وہ بی بی پروڈیوسر نہیں کر سکتی بار بار ہیٹ پہ تو آ رہی ہوتی ہے میٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن بی بیyd possibly تمہیں پروڈیوسر کر سکتی ایسی condexion کہند ہے جب آپ کی کیٹس بار بار ہیٹ پہ آ رہی ہے آپ نے میٹنگ بھی کر رہی ہے آپ نے 3-4 دفعہ میٹنگ روائی ہے بیبی اگر وہ نہیں کنصیف کر پا رہی بیبیز نہیں دے پا رہی آپ اسے سپے کروا لیں اس کا ایک سب سے اچھا اور آخری حل یہ ہے کہ آپ اسے سپے کروا لیں اب کچھ لوگ یہ کہتا ہے کہ ہماری کیٹ جو ہے وہ میٹ ہو رہی ہے لیکن وہ لڑ بہت زیادہ رہی ہے یا میٹ نہیں ہو رہی لڑی جا رہی ہے جب تک آپ کی کیٹ میل کیٹ کے ساتھ لڑے گی نہیں حاصل پر وہ میل کیٹ جو آپ باہر سے لے کہیں اپنے کیٹ کو باہر چھوڑ کے آئے ہیں اور جب تک لڑے گین وہ سیٹ نہیں ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو لڑے ہم اس کو میٹ نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ نقصان پہ جا دیں گے میل کیٹ تو اٹیک نہیں کرتا ہے میل کیٹ تو اپنے آپ کو بچھاتا ہے لیکن فی میل کیٹ جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے تو وہ نورمیل پروفیجرس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لڑیں گے سیٹ ہوں گے پھر ہی میٹ ہوگا آدروائز میٹ نہیں ہوگا جو سٹڈ میل ہوتا ہے جو کیپیبل ہوتا ہے میٹنگ کے جو صحیح میل ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مار کھاتا ہے اس کے بعد اس کو میٹ بھی کر دیتا ہے اب یہ وہ سارے کوسٹن سے جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے تھے اگر اس کی علاوہ بھی آپ کا میٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوسٹن ہے ویسے تو آپ کے لیے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میٹنگ کے حوالے سے بریڈنگ کے حوالے سے جس کا جو لنک ہے ویڈیو کے اند پر آپ لوگ کے سامنے آجے گا وہ بھی جا کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کے اگر کوئی کوسٹنس ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ سکشن بتا سکتے ہیں اور ویڈیو کے پسند ہے لائک لازمی کریں ویڈیو کو اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں انسٹرگرام پر فالو بھائی کو لازمی کرلیں وہاں بھی Q&A سیشن ویڈا ہوتے رہتے ہیں کافی انفرمیشن بہاں بھی پروائیڈ کرتا رہتا ہوں اب ڈیلی اپری ایٹ دیتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ